محوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز کی جو ابتدا ہے اس کا ذکر سب سے پہلے اصولی طور پر آنا چاہیے روحانیت کو تصوف اور معرفت بھی کہا جاتا ہے اس معرفت کو نہ تو سمجھا جا سکتا ہے نہ اس معرفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے جب تک کہ ہم جو معرفت حقیقت ہے یعنی اللہ کی معرفت جب تک کہ ہم نہ صرف اس کو سمجھنا لیں بلکہ اس پر عمل پیرا نہ ہو جائیں صدق دل سے اگر اس کے عمل میں کہیں فرق رہ جاتا ہے تو علم معرفت حاصل کرنے کے باوجود اور اس ڈائریکشن میں پوری محنت کرنے کے باوجود انسان کہیں پہنچ نہیں پاتا ساری عمر وہ کوہلو کی بیل کی طرح محنت تو کرتا ہے لیکن ایک ہی جگہ پر گردش میں رہتا بزوں میں خود وہ بے شک سمجھتا رہے کہ اس نے بہت سفر طے کر لیا لیکن در حقیقت وہ معرفت کی طرف ایک قدم بھی اٹھا نہیں پاتا اگر ہم علم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے لازم یہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت ہے اس پر صدق دل سے یقین بھی رکھیں سچائی کے ساتھ اور اس کو اکسسائز بھی کریں اللہ کی معرفت کیا ہے مقتصر لفظوں میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ اور خلاصہ ہے اور وہ صفاتی ناموں کا مزار ہے اللہ کی معرفت یہ ہے کہ رب تنہا ہے یکا و یگانا ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا وہ پالنے والا ہے اور قادر ہے وہ سمی البصیر ہے اس کی صفات میں سے میں یہ جتنی گفتو کر رہا ہوں یہ علمِ معرفت کی کانٹیکسٹ میں ہے تو اس کو صرف اسی کانٹیکسٹ میں لیجئے تاکہ کوئی غلط میں میں پیدا نہ ہونے پائے تو علمِ معرفت کی کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی صفات میں سے یہ دو صفات وہ سمی البصیر ہے وہ ہی کافی ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے وہ در حقیقت ایک کانٹیکسٹنٹ چیک ہے معرفت کی راستے پر چلنے والے انسان کا یہ خوف کہ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ چیز اس کے علم میں ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں چاہے وہ تنہائی میں ہے یا ظاہری لوگوں پر آیا ہیں یہ انسان کو بہت سے غلط کاموں سے روکے رکھے گا تو یوں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ علمِ معرفت کی سٹڈی سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ اس پہ عمل بھی کر لیا جائے بہت سے معاقوں پر یہیں یہیں ایک گفتگو ہوئی کہ ہم سب تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن ایک فرق آتا ہے جیسے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ we all believe in Allah but we don't trust him اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ ہم دعویٰ سب یہی کرتے ہیں کہ میرا اللہ پر بھروسہ پورا ہے ہم اللہ پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں یہ دعویٰ ہم سب کا ہے بمائے میرے لیکن ذرا سے معاملات خراب ہو جائیں ذرا سے جو کچھ ہمارے ریاکشنز ہوتی ہیں وہ سچائی ظاہر کر دیتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ابھی کسی کو ذرا سے رزق کی تنگی آجائے تو آپ دیکھئے کہ مجھ پر ذرا سے تنگی آجائے تو میں ابھی دوڑوں گا کسی تعویز والے کے پاس کسی عملیات کے ماہر کے پاس کسی دعا کرنے والے کے پاس یہ ایک ایسا بھروسہ ہے یہ اللہ کی ذات میں ایک ایسا کانفیڈنس ہے کہ ہم ذرا سے تکلیف پہنچنے پر غیر اللہ کے پاس دوڑے چلے جاتی ہیں اور شاید میں نے پکھلی اتوار کو شو مشہور علام گزرے ہیں تاریخ میں ایاز ان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ سلطان نے ایک پھل کھانے کے لیے اپنے وزیر کو بھی دیا اور غلام کو بھی دیا اس پھل کا ذائقہ کروا تھا وزیر نے کھایا تو خاموشی سے لیکن اس کے چہرے پر اس ذائقے کا اثر ظاہر ہو گیا کہ پھل کروا ہے وہی پھل سلطان نے ایاز کو دیا کھانے کو تو بڑے اتمینان سے کہا گیا ایزف کے پھل بہت ہی خوش ذائقہ ہے تو جب سلطان نے وزیر کو مو بناتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا پھل خوش ذائقہ نہیں اس نے کہا کہ حضور یہ تو بہت کروا ہے تو اس نے ایاز سے کہا کہ تم ایسے کروے اور بدمزہ پھل کو کسی اتمینان کے ساتھ کھا گئے ہو تمہیں کروا نہیں لگا وہ سے کہا حضور کروا تو لگا لیکن میں نے یہ سوچا کہ سلطان مجھے کیا کیا نعمت انجوائے کرتے ہیں وہ ہمارے کام صبح سے شام تک انگنت کام کرتا چلا جاتا لیکن جہاں اس کی طرف سے ذرا سی کوئی تکلیف آئی ہم ذرا سے کسی مشکل میں گئے تو ہماری چیخ و پکار زمین اور آسمان کے درمیان ایسی ہوتی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ذرا سی تکلیف ہے تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی گزری جائے گا یہ وقت بھی تو ہم تو سالی عمر اللہ کے انعمات کو انجوائے کرتے نہیں تو یہ ایک ذرا سی تکلیف آگئی تو کیا ہوا چند دن کی بات ہے گزر جائے گی تو میں چیخ و پکار کر کے بلا وجہ میں نہ شکرہ کہلاؤں رب کے نزدیک مجھے یہ سہنا تو ہے ہی تو اسے خوشدلی سے کیوں نہ سہ جاؤں اب یہ خوشدلی سے چیزوں کو سہ جانے کہ انعامات بھی خوب ہیں میں رب تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو مسیبت کو ہستے کھیلتے جھیلتے ہیں رب تعالیٰ ان کو انعام کیسی عطا فرماتا تو جو برا وقت انسان پر آیا ہے وہ تو گزری جائے گا اسے تو ہم نے جھیلنا ہی ہے تو اسے ہستے کھیلتے وہی کونہ جھیلیں کہ ہم شکر گزار بندے کہلائیں رب کے نزدیک ایک صاحب بڑے شاہ صاحب قبلہ کے پاس تشریف لاتے تھے ہو سکتا ہے شاہ جو ہم بیٹھی ہوں تشریف آیا کرتے تھے کیونکہ کل سات محرم کے ختم میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ بڑے شاہ صاحب اس کے بار بار ایک دن ارض کیے جا رہے تھے بڑی مشکل دعا کر دیں میرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو بڑے شاہ صاحب نے ایک بار سنا جواب نہیں دیا اب ان کے فیس ایکسپریشنز سے میں نے دیکھا کہ یہ بات کچھ زیادہ انہیں اس وقت پسند نہیں آئی ہے تو میں نے انہیں اشارہ بھی کیا چپکے سے کہ خاموش ہو جاؤ چھوڑ دو تو مجھے ڈر یہ تھا کہ شاہ صاحب اب برس پڑیں گے اس پہ ان صاحب نے دوبارہ پھر کہا کہ میں نے آپ سے ارز کی تھی کہ مجھے لئے دعا کر دیں آلات مجھے ٹھیک نہیں جب تیسری بار انہوں نے یہ کہا تو شاہ صاحب نے بڑے ماسے پہ بل ڈال کے اس کو کہنے لگے کیوں تمہارے برے وقت کو ٹالنے کیلئے میں دعا کر دوں کیوں اچھا وقت تم نے گزارا ہے برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا دیکھیں یہ ایک جملہ ہے اور اس کی حکمت حکمت دیکھئے کہ اس کی پیچھے کیا ہے کہ اگر نیمتوں کو انجوائے ہم کرتے ہیں تو جو زندگی کے اندر تھوڑا باب تلاتم آیا ہے اس کو پھر ہم ہی برداشت کریں گے اب یہ ہمارے ظرف پر ہے ہستے کھیلتے اس سے گزر جاتے ہیں یا روتے پیٹتے اس کو وقت کو گزارتے ہیں گزرے گا دونوں ہی حالتوں میں گزر جائے گا رونے پیٹنے سے لوگوں میں بھرم بھی جاتا رہے گا اور اللہ کے نزدیک نا شکر گزار بھی ہم ہی کہلائیں گے تو رب تعالیٰ سے رب تعالیٰ کی شکوے غیر اللہ کے سامنے بیان کرنے کی وجہ یہ میں اس لئے شکوے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں شاید آپ میں سے بہت سے حضرات کو اس موقع پر نہ مناسب لگے یہ لفظ لیکن میں اسے شکوہ ہی کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر برا وقت آیا ہے تو وقت تو من جانب اللہ ہے اچھا یا برا دونہ ہی صورتوں میں من جانب اللہ ہے تو ہم انگلی کس پر اٹھا رہے ہیں تو رب کا شکوہ غیر اللہ سے بیان کرنے کی بجائے اگر رب کا شکوہ خدوسی کے حضور پیش کر دیں رات کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے اس سے اگر ہم بجائے روتے پیٹھتے کہنے کے پلیزنٹلی اس سے گفتو کر لے رب تعالیٰ کے ساتھ بجائے یہ کہنے کے یا اللہ خائل اللہ مر گیا لٹ گیا قیامت آگئی آپ اس سے سیدھا سیدھا کہیے کہ باری تعالیٰ دیکھ یہ سچ ہے کہ تُو نے آج تک مجھے بڑے اچھے حال میں رکھا مجھے ہر ہر نعمت سے نوازا تُو نے اس میں شک نہیں لیکن یہ تُو ہی تو ہے جس نے مجھے بے سبرہ بنایا اور مجھے کمزور بنا دیا یہ جو تُو نے مشکل وقت مئی طرح روانہ کر دیا ہے کچھ ذرا اپنی رحمت کر دے اسے ٹال دے اپنی رحمت کے ساتھ یا مجھے بے سبرہ اور کمزور نہ بنایا ہوتا تو تُو نے بنایا ہے اس کو بھی ٹال لے لیجئے وہ شکوے کی بجائے ایک درباری مسترے کی فریاد بن جائے گی تو روتا ہوا چہرہ تو کسی کو بسورا ہوا چہرہ کسی کو پسند نہیں آتا ہستے بے چہرے سے گلہ شکوہ بھی ٹل جائے گا تو رپ کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی تیکنیک لڑائیے گئے اگر اس سے بھی مانگنا ہے تو شکر گزار بندے کی طرح مانگی اس سے بھی کہیے کہ ہاں یہ اس میں شک نہیں ہے کہ تُو نواز تا رہا آج تک بہت کچھ تُو نے عطا فرمایا اور میری میری استحقاق اور میرے تو وہ قواس سے کہیں بلکر عطا کیا تُو نے اب بھی اپنی اسی ڈگر پہ رہے ڈال دے یہ مشکل وقت میرا دیکھی کیسے ٹلتا تو وہ بات معلومی کہاں سے گدھر کو جانے کی وہ اصل موضوع کہیں کہیں چلا گیا وہ ایسی آج صبح تُو نوال فجر کے بات دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا اس لئے کہہ رہا تھا کہ نہ پڑھنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے تو میں تو یہی کام کر سکتا ہوں کہ ایک امی شخص کیا پڑھے گا اور کیا کسی چیز کو سمجھے گا اور وہ بھی قرآن جیسی گہرے کلام کو اس کے لئے تو عالم کہونا بہت ضروری ہے تو اس کی وہ آیت میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں من سے وہ شروع ہوتی ہے تو اس آیت نے تو جو میری دلا دی ایک عجیب طرف کہ ملکہ سبا جو تھی جن کا نام بلکیس تھا جب حضرت نے اس تک ختمہ چایا اس نے پڑھا اور فیصلہ یہ کیا کہ بجائے حضرت سلمان علیہ السلام سے ٹکر لینے کے ان کے ساتھ سلہ جوئی کا کوئی راستہ نکالا جائے تو جو تحائب بھیجے بہت سی کی زیتی آپ سب لوگ جانتے ہیں مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں اس میں تو اس میں جو اپنے قاسدوں کو ملکہ نے کہا وہ یہ تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں جا کے کھڑے رہنا تاوقت ہے کہ وہ تمہیں بیٹھنے کا حکم دے دی تو دوئے عورت ایز عبزرور بھیجی اور جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ چیزوں کو عبزرور کرے اور حضرت علیہ السلام کے کہہ تمام الفاظ کو یاد رکھے اور منوہ نہ کہ واپس بتا دیتا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے آئندہ کے اٹیچیوڈ اور رویہ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ تم دیکھنا کہ کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر حضرت سلمان علیہ السلام مغرور حکمران تکبر ہے ان میں تو وہ ان ابیسڈرز کو بیٹھنے کو نہیں کہیں گے لیکن اگر وہ باوقار اور عالم حکمران ہیں تو وہ نے دربار میں بیٹھنے کو کہہ دیں گے تو یہ عالم ہونا انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو جاتا اس کے روئی ہی تبدیل ہو جاتی تو اسی طرح میں چونکہ عالم تو ہوں نہیں کہ قرآن پاک کی معین نہیں سمجھ سکوں اس کی حکمتوں کو سمجھ سکوں میں تو امی شخص ہوں تو پڑھنا بھی نہیں جانتا میں تو سمجھ بھی نہیں جانتا کسی چیز کو تو آج اس پر وہ نظر پڑ گئی یہ سورہ نمل کا اگر آپ کبھی اجازت دیں تو جو کچھ تھوڑا بہت اس کو میں سمجھاؤ ہوں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے کچھ آپ سے علم حاصل کروں گا آپ کے ساتھ ایکس چینج او ویوز اس پہ کرتے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اگلی نشیز میں سورہ نمل پر بات کی جائے اور اسی کی کانٹینویشن میں انشاءاللہ مقامات معرفت اور اس کی ٹرمنالوجی پہ بات کریں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ اگلی طور مقام حیرت اس پر گفتگو ہو جائے یہ علم معرفت کے کئی مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام مقام حیرت بھی ہے تو اگلی اتوار کو انشاءاللہ تعالی مقام حیرت پہ گفتگو کریں گے